ایک چیز جو نہ آپ کو سکول میں بتائی جائے گی نہ کالج میں سکھائی جائے گی نہ یونیورسٹی یا مدرسے میں بھائی جائے گی وہ ایک چیز جس پہ آپ کی ساری کی ساری زندگی کا داروگ دار ہے وہ ہے آپ کا سیلف اسٹیم یعنی خودی علامہ بار رحمت اللہ نے بھی اسی خودی کا ذکر کرتے ہیں تو سبر کیجئے کہ آپ کا ایک دوست آپ کو دعوت پہ بلاتا ہے اور این دعوت کے مقت کو آپ کی دعوت کینسل کر دیتا ہے اور یہ کام وہ بار بار کرتا ہے آپ کو دعوت پہ بلاتا ہے اور دعوت کینسل کر دیتا ہے مجھے بتائیے کہ آپ کا اپنے اس دوست کے بارے میں کیا خیال ہوگا یقین ہے آپ کا اس دوست سے بروسہ اٹھ چاہے گا بلکل اسی طرح سے بجپن سے لے کر کہ اب تک آپ نے بہت سارے کام کرنے کا ارادہ کیا اور وہ کام آپ نے ادھورے چھوڑ دی کسی نہ کسی وجہ سے اور وہ کام ادھورے چھوڑنے کی بنا پر آپ کا اپنے اوپر سے بروسہ مٹ گیا آپ کا خود پہ جو یقین تھا وہ آہستہ 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 کام ہوتا گیا اور آج آپ اپنے بارے میں مجھ اچھا تھی نہیں کرتے سیلف اسٹیم ہوتا گیا ہے سیلف اسٹیم آپ کا وہ خیال ہے آپ کی وہ رائے ہیں آپ کا وہ بلیف ہے جو آپ کا اپنے بارے میں ہے آپ اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتے ہیں وہ آپ کا سیلف اسٹیم ہے یعنی آپ کی خودی ہے یاد کریں جب کبھی آپ کے کسی کام کی تعریف کیلئے ہو وہ آپ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو سکتا ہے کوئی بڑے سے بڑا کام ہو سکتا ہے آپ کو کبھی ٹیچر نے کلاسروم میں سراہا ہو کبھی آپ کے فادر مادر دادا دادی نانا نانی کسی بھی آپ کے اپنے نے آپ کے کام کی تعریف کی ہو اس کام کو یاد کریں اور جب آپ کے کام کی تعریف ہوئی وہ کام کرنے میں آپ کتنے مگن تھی وہ کام آپ نے کس طرح کیا کہ آپ کے کام کی تعریف ہوئی تھی اس کو یاد کریں جب آپ اپنے کاموں کی تعریفوں کو یاد کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کن کاموں میں آپ اچھی ہیں اور آپ کا اپنے اوپر مروسہ بڑھے گا آپ کی خودی سٹرونگ ہوگی مصبت لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں ایسے لوگوں کے ساتھ ملیں جن کا اپنا سیلف ایمیج اچھا ہو جن کا اپنے آپ پر اعتماد ہو جو لوگ پور اعتماد ہو ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں ان کے ساتھ ملیں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں ان کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کو بھی پور اعتماد دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کی تعریف کرتے ہیں جو آپ کے کام کی تعریف کرتے ہیں جو زندگی میں آپ کو بھی آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں جن کا سینف اسٹیم لو ہے جو آپ کو ہر وقت برا بلا کہتے رہتے ہوں جو آپ کی خامیہ ہی نکالتے رہتے ہوں جو آپ کو ناکام دیٹھنا چاہتے ہیں نیگٹیف لوگوں سے دور ہوں ان سے بچیں آپ کا کام بندہ ہے یہ آپ کی ذمہ داری بندی ہے کہ آپ اپنا تحفظ خود کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بیس پیدا کیا لیکن آپ کے آس پاس کے لوگ یا معاشرے کے کچھ منفی لوگ آپ کو خراب کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں ان سے بچیے ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھئے جب آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے تو you will feel good اور آپ کی خود ہی مضبوط ہوگی کتابیں پڑھیں مصبت لوگوں کی کتابیں پڑھیں وہ والی کتابیں پڑھیں جن کتابوں کو پڑھنے سے آپ کو اپنی ذات کے بارے میں آگائی ملیں آپ کو اپنے آپ کا پتہ چاہیں اور آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں ایک ٹیکنیک ہے بڑی زبردست ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اپنے self esteem کو بہتر کرنے کے لیے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آئینے میں دیکھیں وہ شخص جو آپ کو آئینے میں نظر آرہا ہے یعنی آپ کا خود اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کی آنکھوں میں دیکھیں یہ affirmations دورائیں میں پورے ترمات ہوں میں confident ہوں میں پورے اعتماد ہو رہا ہوں میں ایک مکمت اور کامیاب انسان ہوں میں deserve کرتا ہوں کامیابی کو میں کامیاب ہونے کا حق دار ہوں زندگی میرے لیے ہے اور میں اپنی زندگی کو خوبصورت بناتا ہوں میں deserve کرتا ہوں خوبصورت زندگی اس طرح کی different positive affirmations دورائیں جب آپ یہ چملے اپنے آپ سے بار بار کہیں گے تو gradually آپ کا self image strong ہوں گا میرے اس چینل پر training موجود ہیں ان trainings کو سنیے اور confidence کو build کیجئے کیونکہ اعتمادی کامیابی کی کنجی ہے thank you so much مجھے سننے کا اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ